اور گزشتہ روز بھی پروگرام میں بات ہوئی پاکستان سے ہر کوئی ہر دوسرا شخص جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں باہر جانے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن وہاں پہ جو مراحل اور مشکلات ہیں وہ یقین انتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ خیال کرتے ہیں اور جو ہمارے محضوظ مہمان ہیں بڑے طویل عرصے سے کوریا کے اندر مقیم ہیں نہ صرف وہاں پر کام کر رہے ہیں بلکہ تحقیق کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ وہاں رہتے ہوئے بھی بہت سارے معاملات کے حوالے سے کام کیا ہے خاص طور پر جو شہر کے بہت سارے مسائل ہیں جس کا حل ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے یا پولیسی ہمارے پاس ایسی کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے اس میں بہتری لائی جا سکے آپ نے اس حوالے سے بھی کام کر رکھا ہے ڈاکٹر سید ان الحق صاحب ہمارے محضوظ مہمان ہونے میں خوش آملت کروں گا ڈاکٹر آپ شکریہ ہمیں پروگرام میں صاحب کی طرف ہوں گا ڈاکٹر آپ پاکستان میں لوگ جو اس وقت صورتحال ہے لیکن جس وقت آپ کوریا گئے تھے صورتحال یہ اکثر مختلف ہوگی اب تو ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں سے نکلا جائے اور اپنا مستقبل جائے وہ بنایا جائے یہ میں ہمیشہ جو باہر لوگ رہتے ہیں ان سے یہ سوال کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے جو فرق کرتی ہے ان لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں مشکل حالات یقیناً دیکھیں ابھی صورت کوریا نورت کوریا کے جو ٹائز ہیں وہ ایسی نہیں ہیں پاکستان میں لوگیں شاید اتنا ان کو علم نہ ہو جیسے انڈیا اور پاکستان والا معاملہ یہ وہی پہ ایسا ہے دونوں مالک کے درمیان لیکن پھر یہ کیسے پروگرس کرتے رہے کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا کیسے بزنس نے فلارش کیا پولیسی میکر کہاں سے لائے تھے انہوں نے بھی لوگوں کو ایمپورٹ کیا تھا کیا یہ ذرا فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا جو آج کل کا نوجوان ہے باہر نکلنے کے لیے باہر جانے کے لیے اپنا مستقبل بنانے کے لیے رائے ہموار کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے تو ایک تو پاکستان میں جو وقت ضائع ہوتا ہے پڑھائی میں یہ ایک مین ریزن ہے کہ یہاں پہ جو چار سال کا گریجویشن انڈر گریجویشن کا جو کورس ہے وہ تقریباً پانچ سال چھے سال میں ہوں گا اور جو یہاں فیسے ہیں وہ قدر زیادہ ہیں باہر کے انسٹیٹوٹ سے جو وہ باہر پے کرتا ہے فیس اس سے زیادہ یہاں اس کو پے کرنا پڑا ہے دوسرا وہ اپنے ٹائنگ سیف کرتا ہے باہر تھرڈ یہ ہے کہ وہ انکم بھی جنریٹ کر لیتا ہے جیسے کوریا میں ہیں کہ انڈر گریجویٹی سٹوڈنٹ کو پر ویک ٹائنٹی فائیو آورز وہ پارٹ ٹائم جوب دی کر سکتا ہے تو اس ٹائنٹی فائیو آور سے وہ اپنی فیسے بھی دے لیتا ہے پھر اپنی لیونگ ایکسپینسز کو بھی بیئر کر لیتا ہے اور بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک تو مین ریزن ہو گیا دوسری ہے کہ ان کی پڑھائی ٹائم پہ مکمل ہوتی ہے پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو یہ اپورچنیٹی ملتی ہے کہ آپ وہاں کسی کمپنی میں جوب بھی آفر ہو جاتی ہے ان کو ایک سال کا ایکسٹرا ویزا ملتا ہے جوب سرچنگ ویزا کہ آپ جوب کر لیں جوب مل جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی کچھ پوائنٹس ہیں اگر وہ کمپلیٹ کر دیں لوکل لینگویز سیکھ لیں تو ان کو وہاں کی نیشنلیٹی ریزیڈنٹشپ یہ ساری چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو ان کا مستقبل ایک ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے اور فیوچر ان کا برائٹ ہو جاتا ہے ایک تو مین ریزن یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں جانے کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مہنے اپنا نیشنلیٹی بھی ان کو مل گئی ریزیڈنٹشپ چن کو چاہیے وہ مل گئی دوسرا یہ ہے کہ ارننگ پہ کا بھی انتظام ہو گیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی صحت بڑی اچھی ہو جاتی ہے جو یہاں پہ ایک بہت بڑا اسٹریس ہے اس اسٹریس سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں جہاں تک تعلق ہے کہ کوریا اور نورت کوریا کا تو نورت کوریا کے ان کے اپنے ایشوز ہیں ورلڈ کے ساتھ یا ان کے اپنے لوکل سسٹم کے طرح وہ اسی طرح سے چل رہا اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی حضرت نہیں ہے ساؤت کوریا ہے وہ ٹوٹل اوپن کنٹری ہے ریپبلک آف کوریا اس نے دو چیزیں ہیں ایک محنت اور دوسری امانداری آپ صبح پانچ بجے سے جو دیکھیں گے ٹرائفک سٹارٹ ہو جاتا ہے پوری کوریا کی سڑکوں میں لوگ اپنے اپنے کام پہ جا رہے تھے چاہے وہ جتنے دور رہے کیونکہ ہر چیز شہر میں تو آبیلیبل نہیں ہے بہت ساری فیکٹرییاں شہر سے باہر ہیں تو وہ صبح پانچ بجے نکلتے ہیں تاکہ میں ٹرائفک سے بچ جاؤں اور ٹائم پہ پہ پہنچوں تو ان کا مین مقصد ہوتا ہے ٹائم بچانا تو مالک اپنے ورکر سے پہلے اپنی فیکٹری پہنچ جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں خود لک آفٹر کرتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ان کی ایک پروڈیکشن جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے ان ٹائم ڈیلیوری ہو جاتی ہے جب آپ ان ٹائم ڈیلیوری کریں گے تو ہر کوئی آپ کو آرڈر دے گا تو بیسیک ریزن یہ ہے کہ بڑے محنتی لوگ ہیں یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوریا نے پرقی کیا اور ورلڈ میں اپنا نام پیدا کیا بلکل یہ شرط ہے اور الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی خوبی جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہمیں اس پر بلکل فخر ہے دوک شب بڑی عجیب سی بات ہے سوال کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے یقیناً بڑے ممالک کے اندر بھی معاملات ہم نے خراب دیکھے ہیں یہ ساری صورتحال رہتی ہے کرپشن بھی تھوڑی بہت تو یقیناً ہوتی ہوگی لیکن یہ کہ چیزیں سسٹیمیٹک کیسے بنتی ہیں ایک تو لوگوں کی آپ نے بتائی ہے پھر یہ کہ گارمنٹ جو ہے وہ کیسے ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہے مسائل وہاں پر بھی ہیں پاپلیشن وہاں پر بھی بڑھتی جا رہی ہے کیسے چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں یہ ذرا چاہو میں اس کے برمات ہوں دیکھیں مسائل تو پورے ورلڈ میں ہیں کوئی بھی ایسا بھلک نہیں ہے جہاں کرپشن نہیں ہے چاہے آپ اس کو نیچے لیول میں دیکھیں یا اپر لیول میں دیکھیں جو کنٹریوں میں مسئلہ مسائل ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا جو کھردار ہوتا ہے وہ پبلک کا ہوتا ہے آپ ٹرکی میں دیکھیں کہ ٹرکی کی کرنسی بہت اور گورنمنٹ کے پاس ڈالر نہیں تھے ایسے نہیں تھے ڈبل فلکشویشن ہو گئی تھی جو آن یہاں پہ ہے تقریبا قریب قریب اس سے زیادہ معاملہ خراب تھا اس سے زیادہ معاملہ خراب تھے ترکی کی جو پبلک تھی اس سے گورنمنٹ نے پیسے ادھار لیے لیکن وہ اسی طرح سے چلتے رہے اور انہوں نے اپنی پروڈکشن کو باہر ایکسپورٹ بہت زیادہ کیا جس سے دے دیا انہوں نے جن کے پاس پیسہ تھا کرنسی انہوں نے اپنے ریزرگ گورنمنٹ کو دیا گورنمنٹ نے سب اس کو نوٹ کر کے بعد میں جب اس کے پاس پیسے آیا تو ریٹرن کیا لیکن اس کنٹری کی حالت تھیپ ہو گئی ایکسپورٹ ان کا بہت زیادہ بڑھا دوران جس سے ان کو فورن کرنسی فورن ایکسچینج آیا لیکن وہ لوگ روٹ پہ نہیں آیا کہ ہماری کرنسی ڈبل ہو گئی ڈبل ہو گئی ہے اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے یا ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے یہاں مینوفیکچری نہیں ہے ہمارے یہاں کام نہیں کر رہے ہیں لوگ آدھا دن سوتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں بارہ بجے لنچ کرتے ہیں چار بجے ڈینر کرتے ہیں راکھ کو گیارہ بجے ایسے ہی ہے تو پھر سویں گے کب اور اٹھیں گے کب اور کام کیا کریں گے زیادہ تر یہاں پہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ایمپورٹ پہ ہے ایکسپورٹ پہ کام ہے وہ کہتے ہیں باہر سے چیز مانگاؤ لوکل بیچو ڈومیسٹک مارکیٹ پہ زیادہ ہی نظار کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ جتنے آپ دیکھیں کہ مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے وہ زیادہ تر بند ہے انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں ہے انہوں نے زیادہ تر ڈومیسٹک مارکیٹ پہ انحصار کیا ہوا ہے کہ ہم یہ بنائیں گے یہ بیچیں گے اس شہر میں بیچیں گے ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا ایکسپورٹس کو ہم اس لیے پرموٹ نہیں کرتے کہ اگر کوئی شخص کام کرنے کی نیت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو ریاست اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ سلوک ہوتا ہے جو شاید دشمن کے ساتھ نہ ہوتا ہو یہ بھی بڑا ایک کمال ہے ہمارے ہاں تو اس کا تو ہم نے سوچنا اسی لیے چھوڑ دیا کہ ایمپورٹ کا جو راستہ ہے وہ ہمارے پاس اب آسان راستہ ہے اگر کوئی بھی شخص اس طرف جائے گا منیفیکچرنگ کی طرف جائے گا ایکسپورٹس کے لیے کوشش کرے گا تو سب سے پہلے جو اس کا سامنے جو اس کے مخالف کھڑا ہوگا وہ اس کا بزنس میں مخالف نہیں ہوگا وہ ریاست ہوگی وہ یہ سٹیٹ پولیسیز ہوں گی جو اس کے سامنے کھڑی ہوگی جیکھیں ریاست جو ہے نا وہ اس مال میٹیم انٹرپرائز پر نہیں وہ کرتی ہے ان کو نہیں چھڑتی ہے جی یہ ریاست جب ریاست کو کوئی چھڑتا ہے تو ریاست اس کو چھڑتی ہے اس کو چھڑتی ہے ہمارے ہیں اس کے بالکل اولاد ہوتا ہے آپ جو پبلک لیمیٹیڈ کمپنی ہیں یا بڑا مینفیکچرنگ یونٹ ہے ان کا جو زیادہ تر ریلیشن ہوتا ہے وہ ریاست سے پرمیشن اور یہ ہوتا ہے لیکن کنٹری کی جو بیک بون ہوتی ہے تو وہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا اگر آپ اس مال میٹیم انٹرپرائز پر لوگ کام کریں جو پبلک کے لیے چھوٹے اسکیل سے کام ہوتا ہے کم انویسمنٹ سے کام ہوتا ہے تو آپ کی کنٹری کی جو ایک نوم ہے اور اس کی ہمارے پاس سٹوریز بھری پڑی ہیں جس کے بارے میں سب سے لے کے شام دکھ ہم بات کرتے آئیں ہیں بہرحال کرتے رہیں گے ایک بریک کیلئے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر آپ کی اجازت سے قیس بھائی ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے دیکھتے رہی گوڈ مورنگ کراچی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت گئیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ زاری تھا بہت سارے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی محضر مہمان تشریف فرمائے اور وہ انچے بات ہو رہی تھی اس وقت ملکی جو موشی اور سیاسی صورتحالی سوالے سے ڈاکٹر سید اینال حق صاحب بھی تشریف فرمائے قیس منصور شہیخ صاحب بھی کچھ بات ہو رہی تھی ملکی صورتحال کے حوالے سے اب جناب فرمائیے آپ جس علاقے کے اندر موجود ہوتے ہیں ویسے تو الحمدللہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ جو آپ کے علاقے یوسف گوڈ کی حالت تھی اب وہی باقی ماندہ کراچی کی بھی حالت ہو گئی ہے پہلے ہی ہوتا تھا نا اور یہ بڑی میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اس ان حکومت کو کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی انتھک کوششوں کے ساتھ وہ جو چھوٹے علاقے تھے ان کے اور شہری علاقوں کے درمیان جو فرق تھا اس کو ختم کیا ہے اس کے لئے ان کی ہمیشہ میں تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے شہری علاقوں کو بھی گاؤں کے اندر تبدیل کر دیا تو اب جو گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے ان کی جو احساسیں محروم ہیں الحمدللہ وہ بلکل ختم ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ سارے برابر کا معاملہ ہے یعنی دیہات کے اندر آپ کو چلنے کے لئے پہلے سڑک نہیں ہوتی تھی اب الحمدللہ شہر کراچی میں بھی نہیں ہے وہاں پر آپ کو بیلی گیس کی شکایت ہوتی تھی اب شہر میں بھی ہے تو یہ فرق انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ختم کیا تو یہ الحمدللہ جب ہمیں لوگ میں اثر ہوں گے تو پھر ہم آگے اور کتنا بڑا ضروری ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں ابھی بات ہو رہی تھی کچھ میں دیکھا تھا فڈی آئیز جو فوراں ڈائریکٹ انویشمنٹ ہوتی بیرونی سرمایہ کاری ظاہر ہے کہ جو اندر ملک میں رہنے والے سرمایہ کاری نہیں کر رہے تو بیرونی ملک سے تو یقیناً اس کی امید رکھنا دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہو گیا لوگ شب یہ فرمایے گا کہ یہ کوریا سے یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں کہ انویشمنٹ کو یہاں پر ٹریک کیا جائے کہ بہت سارے شعبیں یہاں پر ہیں سب سے بڑا تو انرجی کا ہے بہت ساری ٹیکنالوجی ایسی ہے کوریا کے پاس تو شاید ہمارے پاس نہ ہو اس حوالے سے کیا کوشش کر رہے ہیں یہ ذرا فرمایے گا میں اس وقت ایک ٹیکسپو ایکزیبیشن ہو رہی ہے کراچی میں ہو گئی بلکہ تو اس ایکزیبیشن پر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کوریا سے تین لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا میرے ساتھ اور بھی لوگوں نے آنا تھا لیکن کچھ حالات ایسے اچانک ہو گئے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے پوسپون کر لیا تو ہم نے یہ جو ٹیکسپو ایکزیبیشن سیڈک سینٹر میں ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو منفیکٹرنگ پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیشن لیویل کا پروڈکٹ ہے بہت اچھا اور بہت پوزیٹیف یہ ٹیکسپو نے اپنا لوگوں پر اثر چھوڑا ہے جو کوریا سے جو ہماری دوسری ٹیم لوگ آئے اور ان لوگوں نے دیکھ کر بہت اپریشیٹ کیا اور اسپیشلی ینگ جنریشن نے نیو کرییشن کریویٹی اور چیزوں کو جو اس میں نمائش کی گئی ہے وہ بہت اچھی ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ لوگ اپنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں صرف ان کے لئے ضرور ہی ہے کہ وہ جو فورن کنٹری ہے وہاں اپنی مارکٹ ٹالاش کرے تاکہ ان کے پاس ایم دی آئی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سنگھ جورنمنٹ کے سیکریٹری انویسمنٹ سے ملقات ہوئی انہوں نے کہا کہ بہت ساری اپورٹنیٹیز ہیں جو گورنمنٹ نے ٹیکس ہولیڈے دیا ہوا ہے فورن انویسٹر کو دس سال کا ٹیکس ہولیڈے ہے اور جو مشینری آئے گی اس پر ڈیوٹی بھی ماف ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں یہ ایک اچھا وقت ہے کہ آپ کو بہت سارے یہاں مواقع ہیں لیبر ویجز اس وقت پاکستان کی بنگلہ دیشتے بھی سستی ہیں جو پورے ورل میں بنگلہ دیش نے اپنے ہاں جو انویسٹرز کو مدو کیا تھا بلایا تھا تو لوگوں نے ادھر رجان اسی لیے کیا تھا کہ وہاں لیبر سست ہوئی لیکن اب پاکستان میں لیبر سست ہوئی اور پاکستان میں روم ہے کہ یہ اللہ ویلے بلا ہے بیٹر دکشان خیال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس کنڈیوسیو انویرمنٹ بھی ہونا چاہیے ابھی آپ نے کہا کہ کسی وجہ سے نہیں آسا کہ وہ وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت جو یہ سیچویشن رہی ہے کہ جو پولٹیکل اس وقت انسرٹینٹی ہے یہ ایجیٹیشن ہے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو جس کی وجہ سے یہاں پر ڈیلیگیشن نہ آیا اور دوسری چیز یہ کہ جیسے انرڈی کا کرائیسز ہے جس کے حوالے سے ہم ابھی کچھ در پہلے بات کر رہے تھے کہ اتنا سویر ہو گیا ہے کہ ہمارے لئے سروائف کرنا بڑا مشہل ہو گیا اب میں فورا انویسٹر کو اگر پاکستان لے کر آتا ہوں تو میں کیا اس کو پریزنٹ کروں گا بلکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ رومیٹیریل ہے سب کچھ ہے پرٹینشل موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو وہ گراؤن پیدا کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر آ کر وہ کام کر سکیں لیکن یہاں تو بڑی انفورچنیٹ ہے ہمارے بڑے قریبی دوست سے فاروق ابزل صاحب کیمرے سے کافی دور اس وقت بیٹھے میں نظر نہیں آئیں گے آپ کو وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں وہ انرجی کے حوالے سے جب کوشش کرتے ہیں یا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی پولیسیز جو ہیں وہ آڑے آتی ہیں اور اب میں نہیں وہ کہنا چاہتا ہے ایک ایک سینٹ کے اوپر یہاں پر معاہدے جو ہیں وہ کیمسل ہوئے ایسی سیچویشن میں کیسے اٹریکٹ ہوں گی یہ تو ذرا فرمایے دیکھیں گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں یا گورنمنٹ کا پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ تو ایک جگہ ہے لیکن ابھی ریسینٹلی جو انرجی جو کرائیسز آپ بتا رہے ہیں تو کوریا سے اس وقت ایک کمپنی ہے جو دو سو ملیون ڈالر کی انویسمنٹ انرجی سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں ایک اور کمپنی ہے وہ پانسو ملیون ڈالر کی انرجی سیکٹر میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ ابھی ریسینٹلی سیکریریڈی باؤنڈ آف انویسمنٹ دیپارٹمنٹ کو بھیجے جا رہے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور کل بھی میری بات ہوئی ہے اس ٹاپک پہ کہ میں جب پوریا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے نیکس ڈیلیگیشن یہ انرجی کے لوگوں کو لے کر آؤں گا یہاں پہ سپیشل ایکنومی زون ہے خیرپور میں میرا میری فیکٹری بھی وہاں ہے میں نے خود انویسمنٹ کی ہے یہاں ملین ڈالر کی تو اس کے جو انچارج ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں 20 میگا وارٹ کا الیکٹری سیٹی انرگی سیکٹر میں کوئی فورن ایف ڈی آئی چاہیے انویسمنٹ تو میں نے کوریا میں جو انویسمنٹ اس وقت کر رہی ہے کمپنی وہاں پہ ایک ان لوگ کا الگ الگ کمپنیاں ہیں جو فورن کانٹری میں اپنے حوالے سے انویسمنٹ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں تو ان کے ساتھ میری کمپنیوکیشن ہوئی اور وہ بڑا انٹرسٹڈ ہے انہوں نے کہا کہ لیٹر آف انٹرنڈ آپ ان سے ارنج کریں مجھے اور ہم پھر نیکس ویڈیٹ اس کا ایمیٹیر بناتے ہیں 20 میگا وارٹ کا انرڈی انویسمنٹ کے لیے تیار ہے ہے آپ کے پاس ہے جو ٹیم آئے گی وہاں کوریا سے نیکس مات میں وہ انرجک میں انویسٹر سے لے کر رہا ہوں بہت اچھا ہو جائے گا بلکو ٹھیک ہے جی اچھا جی اب نہیں ہوتا میں ڈاکٹر آپ سے لاسلی پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی لوگ بزنس کرتے ہیں بزنس آئیڈیاز کو جی کیسے ویلکم کرتے ہیں اب ہمارے ہاں تو آئیڈیاز پہ بات نہیں ہوتی ہمارے پاس تو ہم جیسے جو لوگ ہیں جو زہر اگل رہا ہیں صبح سے لے کے شام تک وہ تو صرف تنقید کرنا جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ تو ذرا فرمائیے دیکھیں وہاں پہ ہر جو شخص ہے وہ بڑا کریٹیو ٹائپ کا شخص ہے ہر وقت اس کے ذہن میں پوزیٹیو ٹھنکنگ ہے جب تک آپ پوزیٹیو سوچیں گے نہیں آپ پوزیٹیو عمل نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ بزنس کھولنے کے لیے وہ ایک دن میں بزنس آپ کو ریجیسٹیشن سیم ڈے مطلب پانچ منٹ میں آپ کو ریجیسٹیشن ایک دن میں آپ بزنس کمنس کر سکتے ہیں پانچ منٹ میں آپ کو پانچ منٹ لگے گا آپ کھڑے ہوں گے اسی وقت آپ کو کمپنی کی ریجیسٹیشن بھی میرے پاس اس سے پہلے چار جوڑی جوتے ہونے چاہیے جو کہ گھس گھس کے پہلے وہ ختم ہوں گے پھر میں دوسرے جوتے پہنوں گا یہ صرف بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے وہاں تو آپ چپل پہن کے جائیں اور جا کر اس کو بھولیں اپنا آئیڈی کارڈ دیں اور وہ پانچ منٹ میں آپ کو لائسنس موگا سیکنڈ بینک آپ جائیں گے تو میرے خواہد وہاں بھی پانچ سے دس منٹ میں اپنے ایٹی ام کارڈ بھی مل جائے گا اگر آپ نے تھوڑا سا اور کچھ بتایا نا تو میرے ایدر بہت زیادہ تقریف ہونا شروع ہوگئی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچ سے دس میرے میں بینک کا بھی آپ کو ایک آن پھول جائے گا اور آپ کو ایٹی ایم کا ہاتھ کے ہاتھ میں جائے گا وہ گھر پہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی وقت ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کو ایٹی ایم کاٹ میں جائے گا سیکنڈ آپ یا مینوفیکٹرینگ کرنا چاہتے ہیں یا ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پوریا ایک ٹریڈ کنٹری ہے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہی دیپینڈ کرنا ہے ان کی کوئی ایسی چیز وہ ان کے یہاں راو مٹریرver apareل نہیں ہے جس کو وہ مینوفیکٹرین کر کے ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ پہلے راو مٹریر باہر سے لیتا ہے اس کو وہ موڈی فائی کرتا ہے اس کو مینوفیکٹر کرتا ہے اس کو پھر ریاکسپورٹ کرتا ہے اس پہ پورا اس وقت پہ رنگ روڑ کی نمبر ایکسپورٹ ایکنومی ہے خوریا آچھا ٹھیک 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 ہے تو خوریا کے لوگوں نے اپنے کاموں پر بڑی ذہن لگا ہے اور بڑی مہنتی ہے ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اس کے اندر ایک جوش اور جذبہ ہے وہ ہمارے ہاں بھی بائے جاتا ہے بجھا وہ نہیں ہے ہر کی شکل دیکھیں گے چمکتی ہوئی ہے ہستی ہوئی ہے راکشاہ میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں شامل ہے گفتگو رہے بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں لیکن یہ سمجھنا ہمارے لئے بڑا مشکل ہو رہا ہے راکشاہ بات جاتے رہا کریں چمکتی ہوئی ہے ہستی بھی شنکی چیرہ تو ہم دیکھیں گے بہت خوشی بریک کی طرف جانا ہے ہماری تو خوشیہ گتم ہو گئی آپ دیکھتے رہیے گوڈ موننگ گراثی اس سے مسئلہ حل ہو جانا ہے پر از دوکٹر صاحب کی طرف